اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بیفٹی فل ویلوگ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بریانی جو ہے اس کو جو ہے وہ تیار کیسے کرنا ہے اور اتنی سادہ طریقے سے جو ہے بریانی کیسے تیار ہوگی تو آپ لیسن دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز جو ہیں ان کو بھی کٹا جا رہے ہیں اور کافی پیاز جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس بیوٹی فل ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے نوٹیفکیشن اور اچھی ویڈیوز یہ ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو اب دیکھیں یہ پیاز جائیں یہ پرسیس مکمل ہوا اور یہ جو لیسن ہے اس کو کوٹا جا رہا ہے اس کا پیسٹ بنانے کے لیے لیسن کا جو ہے وہ پیسٹ تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کہ اب تیار شدہ لیسن کا پیسٹ آپ کے سامنے پلیٹ میں آپ نظر آ رہا ہے اسکرین پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب ادرک یہ ادرک جو ہے اس کو بھی وہ بری کر کے جو ہے کاٹ کے وہ بھی اتیار رکھنا ہے اور اب دیکھیں کہ یہ جو لیسن اور اس کے بعد یہ جو پیاز ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں گھی ڈال کر آگ کے اوپر جو ہے پتیلے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ رکھ کے گرم کیا جا رہا ہے اور یہ تڑکہ صاحب کو نظر آ رہا ہے اور نیچے جہیں یہ لکھ رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکے ہیں اور اس میں نمک جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں اور اس میں نمک ڈالا جا رہا ہے اور اس کو مکس کیا جا رہا ہے مکسنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے اور یہ کوئی گیس لنڈر نیچے نہیں ہے لکڑی ہیں ان پہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑے سمپل طریقے سے اور بڑی ٹیسٹی بریانی جو ہے وہ تیار ہوگی اند تک آپ ویڈیو کو دیکھئے گا اور واقعی یہ ٹیسٹی اور لذیذ بریانی جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ تیار ہوگی تو اب دیکھیں کہ یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ پڑا ہے پلیٹ میں جو بنایا تھا اور اس کو جہے وہ اس پتیلے کے اندر جہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ساتھ جو چاول ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ پانی کے اندر جہے وہ چاول پڑے ہیں جو بعد میں جو براؤن ہوئے پیاز ہیں اور یہ آپ کو میں نے دکھایا تھا ان کے اندر ڈالیں گے اور یہ چاول جہے ہیں یہ تھوڑی مقدار میں اب زیادہ مقدار میں جہے وہ چاول ڈال رہے ہیں تو یہ چاول کچھ دیر پانی جہے اس میں اسی طرح پڑے رہیں گے اور ادھر سے آپ دیکھیں کہ وہ جو پیاز جو مزید براؤن کیے جا رہے ہیں اس ضرورت کے مطابق اور اب آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ان کا ترکہ جو ہے آپ کو سامنے محسوس ہو رہا ہے اور اب بھی ان کے جو ہ schemes کیا رہا ہے اور اس کے اندر پیسٹ کو ڈالا جا رہا ہے اور اس کو makes کیا رہا ہے اور اس میں تماتر بھی ڈال دیے گئے ہیں ٹیماتر جو کٹے کٹے تھے تو اب یہ بھی اس کے اندر جوہے وہ ڈال دی گئے ہیں اور مزید جوہے یہ پروسس جاری ہے اس کا اور آگے دیکھیں کہ مرچیں سبز وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جس کے اندر مکس کر رہی ہیں اور گوشت اب ڈال رہے ہیں یہ کٹا ہوا گوشت جوہے اس کے پیسز جوہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جوہے آپ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ بریانی جوہے ہم نے تیار کرنی ہے لو جی یہ گوشت سارا ڈال دیا لو جی گوشت ڈال گیا اور اب اس کو ہلا رہے ہیں اور گرم بھی ہو رہا ہے اب دیکھیں آگ جوہے تھوڑی کم پڑ گئی تھی نیچے سے لکھ رہی ہیں اور زیادہ ڈالی جا رہی ہیں تاکہ یہ پروسس جوہے اس کو جلد از جل جوہے وہ مکمل کیا جا سکے تو اب دیکھیں اب آگ زیادہ ہے اور گوشت جوہے اس کو زیادہ جوہے وہ براؤن بھی کیا جا رہا ہے پکائے بھی جا رہا ہے بریانی کے لیے اب تک نے اس کا بند کر دیا اور چاول جوہے ہیں یہ ڈال دیا سارے وہ جو چاولوں والا پتیلہ تھا یہ سارے اس کے اندر ڈال دیا اور اب دیکھیں گے یہ لوجی یہ چاول بلکل سارے کے سارے اس کے اندر ڈال دیا اور اب چاول جوہے ان کو جوہے جناب وہ دم دیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ اوپر سے وہ کپڑے سے ڈھاپ کر بریانی جوہے وہ بلکل اپنے اختتامی حالت کی طرف پہنچ رہی ہے یعنی تیاری جوہے اس کی اختتامی حالت اس کی طرف یہ پہنچ چکی ہے اور یہ دم دیا جا رہا ہے سادہ طریقے میں اس کو ہم دم کہتے ہیں اور اب لو جی بریانی جوہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی کلر بھی کلر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی تیستی بریانی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ